بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے مزہ اور اس سے متعلق چیزوں کی بہت زیادہ خاصیات انہیں عطا کی ہیں اور اردو عدب میں تنزو مزہ کے اعتبار سے اپنا ہی مقام اور اپنا ہی اونچہ قد رکھتے ہیں آپ انیس سو تینتیس میں پیدا ہوئے شروع سے ہی عدبی ذوق رکھتے تھے اور اسی ذوق کی تکمیل میں مصروف عمل رہے بلاخر اردو عدب کی تاریخ میں ایک عظیم مقام اور مرتبہ آپ نے حاصل کر لیا یہاں میں اردو تنزو مزہ کی مختصر تاریخ بیان کر دوں کہ اردو نصر میں تنزو مزہ کا جو آغاز ہے وہ غالب کے خطوط سے ہوتا ہے مرزا غالب نے اپنے خطوط کے اندر ایسے جملے لکھے کہ جنہیں پڑھ کر بے ساختہ انسان کے چہرے پر مسکراہت آ جاتی ہے تو یہ وہ نقطہ آغاز تھا مرزا غالب کے خطوط کہ جہاں سے اردو کے اندر تنزو مزہ کا آغاز ہوتا ہے پھر یہ گزر کر یہ سلسلہ آگے چلا اور رتن ناتھ سرشار جو بہت بڑے عدیب گزرے ہیں ان تک پہنچا پھر سجاد حسین صاحب نے اسے آگے بڑھایا فرحت اللہ بیک صاحب کا بہت بڑا نام ہے اور پھر پترس بخاری کو کون بھول سکتا ہے پترس بخاری نے چار چاند لگا دیئے مزہ نگاری کہندہ بہت کم لکھا بہت مختصر سے لکھا آپ پترس کے مزہمین کتاب اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے یہ تو چند صفحات ہی ہیں لیکن وہ چند صفحات آپ کی شخصیت کو عمر کر گئے ان چند صفحات نے آپ کی شخصیت کو پترس بخاری کی شخصیت کو ایک بہت اونچا مقام دے دیا پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا کرنل محمد خان تک ایک ڈرامائی موڑ پر آ کر رک جاتا ہے اور پھر یہ لگتا ہے کہ اردو کے اندر تنزو مزہم ختم ہو چکا ہے لیکن یہ اردو کی خوش قسمتی دیکھئے کہ ساٹھ کے عشرے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب کا کلم اٹھتا ہے اور آپ ایک تنزو مزہ پر مبنی کتاب لکھتے ہیں جس کا نام تھا چراغ تلے اور یہ چراغ تلے جب لکھتے ہیں آپ تو اس چراغ تلے سے اردو عدب میں تنزو مزہ کا ایک نیا سورج اُبھر کے آ جاتا ہے اس چراغ تلے کی آواز سے عدبی ہلکے جتنے بھی ہیں وہ چونک کر رہ جاتے ہیں کہ اچانک سے یہ کیا یہ کون آ گیا کہ جس کے سامنے تنزو مزہ کے تمام افتاب اور مہتاب اور تمام شمیں بجھ کر رہے گئیں ایسا کون سا لکھنے والا ہے تو پھر نام آتا ہے کہ وہ لکھنے والا ہے مشتاق احمد یوسفی اور تاریخ بے اختیار یہ شہادت دیتی ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اردو کے اہد یوسفی میں جی رہے ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم نے مشتاق احمد یوسفی کا دور پایا ہے ان میری باتوں سے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا مقام اور علمی قد و قامت اچھی طریقے سے معلوم ہو سکتی ہے مشتاق احمد یوسفی نے بے ساختگی اور بے تکلفی سے اردو کے مزاہیہ عدب میں بڑے روشن اور بھرپور اضافے کیے ہیں ان کے مزاہ میں چھپے ہوئے تنز کے تیر اور نشتر معاشرے کے ناسوروں میں چھپتے ہیں اور اس طرح چھپتے ہیں کہ ان کی اصلاح بھی کر دیتے ہیں ان کی چند تصانیف کے نام میں ذکر کرتا چلوں ان کی سب سے مشہور و معروف تصنیف ہے جس نے ان کو بامِ عروج پر پہنچایا اس تصنیف کا نام تھا چراغ تلے دوسری ہے خاکم بدہن خا الف کافمیم بادال حانون خاکم بدہن تیسری ہے سرگزشت سین را گاف زے شین تے سرگزشت اور چوتھی ہے آبِ گم آب مطلب پانی اور گم گاف میم یہ کتابیں ان کی ہیں اور ابن انشاء جو خود بہت بڑے ایک مزاہیہ مزاہ لکھنے والے تھے انہوں نے آپ کی مشتاق احمد یوسفی صاحب کی مزاہ نگاری پر تفسرہ کرتے ہوئے ایک اپنے اکتباس ذکر کیا ہے آپ نے کچھ باتیں کہیں وہ میں ذکر کروں لکھتے ہیں کہ مزاہ نگاری کوئی کھیل نہیں ہے بڑی مشکل سنفے مزاہ نگار ہر عدب میں کم ہی ہوتے ہیں اور ایسے تو بہت ہی کم ہیں جیسے ہمارے مشتاق احمد یوسفی ہیں ہم ان کے مشتاق بھی ہیں اور ان سے بیزار بھی ہیں مزاہ کی کتاب کی ترقیب استعمال ہوئی ہے یعنی مزاہ کی کتاب جو ہے وہ اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ پڑھی خوش ہوئے وقتی طور پر اور پھر بھول گئے لیکن یوسفی صاحب کی کتاب کو علمی کتاب کی طرح چوکس ہو کر پڑھنا پڑتا ہے ورنہ بہت سے باریک نکتے جل جائیں گے ہر بار متعلق کرتے ہوئے ایک نئی تہ دریافت ہوتی ہے اور مزاہ کا جوہر اس تہداری سے نکل کر آتا ہے اور پائیداری بھی ایسے ہی مزاہ میں ہوتی ہے ہم لوگوں کی تحریر کی طرح نہیں کہ آج پڑھی کل دوسرا دن آج ذکر رہے ہیں ابن انشاء صاحب اپنی تحریروں کے متعلق کہ ہماری تحریروں کی طرح نہیں ہوتی یوسفی صاحب کی تحریریں کہ آج پڑھی اور کل گھوم ہو گئے بلکہ یوسفی صاحب کی تحریروں کا اپنا ہی ایک میار ہوتا ہے کہ انہیں چوکس ہو کے پڑھنا پڑتا ہے نہ پڑھیں تو بہت ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں اور بہت سارے علمی نکتے بہت سارے حسان دینے والے نکتے وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں چند جملے یوسفی صاحب کی ذکر کر دوں تاکہ پتا چلے کہ آپ کتنا بڑا مظالف نوالے تھے ایک جملہ کہتے ہیں ایک جگہ پہ کہ کتہ چوکی داری کے لیے پالا تھا کوئی اسے اٹھا کر لے گیا یعنی چوکی دار کوئی کوئی لے گیا دوسرا کہتے ہیں کہ میں تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں تازے خود کھائے گندے ہو جائیں تو ہوتلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں میں بیج دیں یعنی گندے انڈے جو ہیں وہ ہوتلوں میں یا تو بنتے ہیں یا پھر سیاسی جلسوں میں مارے جاتے ہیں ایک دوسرے کو اور تازے ہوں اگر اچھے ہوں تو خود کھا لیا جائے ایک اور جملہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا علاج کہ انسان کو موت ہمیشہ کبل از وقت اور شادی بعد از وقت معلوم ہوتی ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ شادی پتنس کیا انہوں نے کہنے لگے کہ موت کا پتہ پہلے ہی چل جاتا ہے وقت سے پہلے ہی اور شادی کا پتہ جو ہے وہ شادی ہونے کے بعد پتہ پڑتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا بھارالتی یہ بڑی تنزو مزہ کی باتیں ہمیں لکھی ہیں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ بیمار کو مشورہ دینا ہر تندرست آدمی اپنا فرض سمجھتا ہے ہاں اور تندرست آدمی بیمار کو دے ہی کیا سکتا ہے مشتاق عمد یوسفی صاحب کی تحریروں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ معاشرے کے ناسوروں پر نشتر اور تنس کے تیر چلاتے ہیں اور ایسے تیر چلاتے ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کوئی ایسا لفظ کوئی ایسا فکرہ یا کوئی ایسا جملہ لکھ دیتے ہیں کہ پھر سے انسان کی کیفیت وہیں پہنچ جاتی ہے لطف و مزہ کی طرف جہاں سے شروع ہوئی تھی اور رونے والا نم آنکھوں کے ساتھ ہسنے لگتا ہے یعنی ابھی رولایا تھا اور ابھی ہسا بھی دیتے ہیں اور پھر ایسا ہستا ہے کہ وہ سوتے میں بھی مسکراتا رہتا ہے اس کی خواب کے اندر بھی ان کی باتیں آتی رہتی ہیں ان کی ایک بہت اچھی خاصیت یہ ہے یوسفی صاحب کی کہ تنز و مزہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے جو کاری کے دل و دماغ پر گرہ گزرے کوئی برے لگے اسے بات یا اسے کسی قسم کی اقتہت کا احساس ہو بلکہ ان کا مزہ ایک نیا لطف اور نیا مزہ دیتا ہے جو کاری کے ذہن و دل پر کوئی ناغوار تاثر نہیں چھوڑتا اور نہ ہی اسے کسی قسم کی اقتہت محسوس ہوتی ہے بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ ان کے تحریروں کو جتنی بار پڑھا جائے ہر مرتبہ نیا لطف دیتی ہیں اب یہاں میں سمجھتا ہوں مناسب کے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کچھ خاصیات ذکر کرتا چلوں تاکہ سوال اچھی طریقے سے بن جائے اور سمجھنے والوں کو سمجھ میں بھی آ جائے مشتاق احمد یوسفی صاحب کی سب سے بڑی خاصیتیں علمیت اور سنجید کی انہوں نے بے لگام گھوڑے کی طرح مزاق کو دوڑایا نہیں کہ بس جہاں جا رہے ہیں چلتے رہے ہیں غیر اخلاقی باتیں کریں ہسانے کے چکر میں پڑھ کے بس جو چاہے کرتے رہے ہیں ایسا نہیں کیا یوسفی صاحب کا مزا رشید احمد صدیقی صاحب کے مزاہ کی طرح علمیت سنجید کی مطانت اور ذکافت سے تعلق رکھتا ہے فرق رشید احمد صدیقی اور مشتاق احمد یوسفی میں یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے جن مسائل پر کلم اٹھایا یوسفی نے ان سے ہٹ کر زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے متعلق باتیں کی ہیں صدیقی صاحب نے جو لکھا تھا وہ بڑے بڑے مسائل پر لکھا تھا جبکہ یوسفی صاحب نے زندگی کے اندر ہی ایک عام انسان کی زندگی میں رہتے ہوئے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے تنز و مزہ کی باتیں تلاش کی اور ایسی شگفتہ باتیں لکھی کہ جی چاہتا ہے کہ انہیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں بار بار پڑھ کے مسکراتے رہیں ان کا مزہ انسان کے دل کی تیہوں میں پہنچ جاتا ہے اسی لیے بڑے سوچ سمجھ کے بڑے غور و فکر کیونکہ علمیت بہت ہے علمی انداز میں لکھتے ہیں تو بڑے سوچ سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے ورنہ تو اوپر سے باتیں گزرنا شروع ہو جاتی ہیں ان کی ایک خاصیت ہے کردار نگاری یوسفی صاحب کے کردار ہماری زندگی کے ہی کردار ہیں در حقیقت وہ ہماکتیں جو ہمارے معاشرے کی حقیقتیں ہیں انہوں نے انہی ہماکتوں کو لے کر انہی سے کردار پیدا کیے اور انہی کرداروں پر تنس کیا اور تنس کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس تنس کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور اصلاح اس انداز میں کی کہ قوم ہستی بھی رہے اور اس کی در پردہ پردے کے پیچھے پیچھے رہ رہے کہ اس کی اصلاح بھی ہوتی رہے یوسفی صاحب کی ایک اور خاصیت ہے کہ ان کی تحریروں میں گہرا سماجی شعور ملتا ہے ان کا مشاہدہ بہت وسیع ہے سماجی اور معاشرتی زندگی کے متضاد پہلوں پر ان کے اشارے بہت فکر انگیز ہوتے ہیں ان کی تحریر جہاں فرحت اور مسررت بخشتی ہے وہیں سوچ اور فکر کے لیے مواد بھی مہیا کرتی ہے ان کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے کہ ان کی زبان بڑی شگفتہ ہے بڑی شستہ اور صاف اور رمہ دمہ زبان میں لکھتے ہیں عدبی وقار اور تحریر میں تیکھا پن موجود ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مزہ لکھتے ہوئے زبان اور قوائد کی پابندی کو تکلف زائد نہیں سمجھتے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ چاہے عدب مزہ کی اس سے کیوں نہ تعلق رکھتا ہو لیکن جب بھی عدب لکھا جائے گا جب بھی لٹریچر لکھا جائے گا تو وہ تمام کے تمام اصول اور قوائد اپنائے جائیں گے جو ایک اچھے عدب کے اندر ہونے چاہیے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے عدب لکھنے والے جب عدب لکھتے ہیں بالخصوص تنزیہ عدب لکھتے ہیں یا مزاہی عدب لکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مزاہی عدب لکھ کر بہت بڑا کوئی تیر مار رہے ہیں اب ہم زبان و بیان کی کوئی اداد سے آزاد ہو چکے ہیں ان کے قوائد ہمارے لئے کام کے نہیں رہے جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کسی بھی قسم کا عدب کیوں نہ ہو کسی بھی نو کا عدب کیوں نہ ہو عدب کی اصولوں پر ہمیشہ کار بن رہنا لازمی جز ہوتا ہے ان کی ایک خاصیت ہے محول کی عقاسی وہ اپنے محول کی عقاسی کرتے ہیں مزاہ لکھتے ہوئے اور اس طرح کے تیر چلاتے ہیں جس پر لگ رہا ہوتا ہے تیر وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ تیر کس کے لئے انسا لائے گیا ہے اور کس کس کو مارا گیا ہے یہ ان کا طرز جو ہے در حقیقت انہوں نے جدید امریکی انگریز مزاہ نویس جو تھے ان سے یہ لیا ہے جدید انگریزی عدب کے اندر آج اسی طریقے سے مزاہ کیا جاتا ہے کہ محول کو دیکھ کر مزاہ کیا جاتا ہے اور اسی چیز کو انہوں نے ایڈوب کرنے کی کوشش کی میں یہاں چند جملے محول کی عقاسی کے اعتبار سے ان کے مختلف کتابوں میں جملے انہوں نے ذکر کیے وہ بیان کر دوں کہتے ہیں کہ میں نے سگریٹ پینا اپنے بڑے بھائی سے ہی سیکھا ہے جبکہ ان کی عمر چار سال تھی یعنی میرا بڑا بھائی چار سال کی عمر سے ہی سگریٹ پیرا تھا یہ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ بڑا بھائی عموماً وہ شکایت لگاتا ہے چھوٹے کی کچھ سگریٹ پینے پر تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بھائی سے ہی سیکھا ہے اس وقت سیکھا کہ جب بڑا بھائی چار سال کا تھا دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ حکومتوں کے علاوہ کوئی بھی اپنی موجودہ ترقی پر مطمئن نظر نہیں آتا صرف حکومتیں یہ ہیں جن کو اپنی ترقیان مطمئن دیکھتی ہیں باقی دنیا میں کسی کو بھی اپنی ترقی پر اتمنان نہیں ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بد ذائقہ کھانے پکانے کا ہنر صرف تعلیم یافتہ بیگمات کو آتا ہے یعنی جس نے پڑھ لیا جس بیگم نے اس کو کھانے پکانے کی پھر کچھ نہیں رہتی سوج بوجھ ایک اور مقام پر بڑا انہوں نے مزا یہ جملہ لکھا کہتے ہیں کہ توبہ توبہ اس قدر حیاء سوز نظارہ توبہ توبہ اس قدر حیاء سوز نظارہ تھا کہ کسی کا آنکھ جھکانے کو جی ہی نہیں چاہتا تھا ایک اور جگہ پر انہوں نے لکھا اور بڑی مزایہ بات لکھی کہتے ہیں کہ گانے والے کی صورت اگر اچھی ہو تو بے معنی شیر کا مطلب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں حضرات کسی کے حق میں کلمہ خیر کہنا روا نہیں سمجھتے تا وقت یہ کہ ممدوح کا چیلم نہ ہو جائے مطلب یہ کہ دنیا میں کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں مرنے کے بعد اس کے بڑے گید گاتے ہیں مرہوم بڑے اچھے انسان تھے دنیا سے بہت زل چلے گئے تو زبان کے بادشاہ ہیں محاوروں اور مشہور اشعار کے مزائیہ اُلٹ پھیڑ سے وہ جس طرح کا مزا اور رس نچوڑتے ہیں ان سے مزا کا وہ انہی کہان حق ہے اور ان کے مزامین فن کی پختگی کا نمونہ ہے اور بلا شبہ یہ کہنا بلکل حقیقت ہے کہ مشتاکیمہ جوسفی صاحب آج کے تمام مزہ نگاروں میں سب سے آگے ہیں وہ اردو کے بیسویں صدی کے مزہ نگاروں میں اور سب سے پہلی صف میں نظر آتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ مشتاکیمہ جوسفی صاحب سے دوستی ہو گئی ہے کچھ اس طرح وہ اپنے قریب کر دیتے ہیں اپنے پڑھنے والے کو اسی کے ساتھ ساتھ مشتاکیمہ جوسفی صاحب کے مطالق ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ